السلام علیکم پیٹرول پپ پہ کام کرنے والا لڑکا یوٹیوبر بن گیا یہ ویڈیو یا تو ٹک ٹاک کے اوپر آپ کے سامنے آئے ہوگی یا یوٹیوب کے اوپر کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر اگر میں دیکھوں تو اس لڑکے کے جو ویوز ہیں وہ پانچ میلین اور چھ میلین آرہے ہیں ٹکے دیکھ لیجیے ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر آ جاتا ہوں تو اس نے صرف اور صرف چودہ لوگ اپلوڈ کیے ہیں جو سبسکرائبر ہے نا وہ ایک لاکھ اور چینہ سٹھ ہزار ہے یہ ویڈیو آپ لوگ دو تین دن بعد دیکھو گے تو اس کو جو سبسکرائبر ہے نا وہ دو لاکھ راز کر گئے ہوں گے تو بھائی اس لڑکے کو اتنا زیادہ لوگ کیوں سبسکرائب کر رہے ہیں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا اس نے کوئی ٹرک لگائی ہے تو دیفینٹلی اس نے ٹرک لگائی ہے اور میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈ پروو اس نے بلکل لوگ کو منیو پر لیٹ کیا ہے ٹھیک ہے بلکل اس نے ٹرک لگائی ہے ٹرک کیا لگائی ہے یہ کون ہے کہاں سے ہے کیا کرتا تھا پہلے اب کیا کر رہے کیا سین ہے کیا نہیں سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈ پروو اس ویڈیو میں تو اس لیے ویڈیو آپ نے انٹک ضرور واج کرنی ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اس کے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ کے اوپر جس پہ کہ فالیورز موجود ہے دو لاکھ اور چوبیس ہزار اگر ویڈیوز کی تعداد دیکھی جائے تو صرف اور صرف میں کہلوں کہ پندرہ سولہ ویڈیوز ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے دیکھ لیجئے لیکن جو ویوز ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے پانچ میلین چھ میلین ایک میلین دو میلین اس طریقے کے ویوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر آ جاتا ہوں تو اس کے سبسکرائبر ایک لاکھ چیانے سٹھ ہزار ہے صرف اور صرف چودہ اس نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ہیں اگر ویوز کی تعداد دیکھی جائے تو چار اس نے ویڈیوز ڈالے ہوئے باقی شورٹ ویڈیوز ہے دیکھ لیجئے باقی شورٹ ہے یعنی کہ صرف چار مین ویڈیوز اس کے چینل کے اوپر موجود ہیں پہلی ویڈیو کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو تین لاکھ اور انتیس ہزار دوسری کے اوپر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تیسری کے اوپر چار لاکھ اور تیس ہزار چوتھی کے اوپر دو لاکھ اور اٹھا سٹھ ہزار اچے خاصی یوز آ رہے بڑے بڑے یوٹیوبرز کے اتنے یوز نہیں آ رہے اس کے آ رہے ہیں اس کے کیوں آ رہے ہیں اور لوگ اس کو اتنا زیارہ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں یہ پہلے کیا کرتا تھا پہلے یہ پب جی گیم کلتا تھا اور اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے ٹک ٹوک کے اوپر ڈالتا تھا کچھ نہ کچھ اس کے فولیورز بھی آ گئے تھے کچھ ویڈیوز وائل ہو گئی تھی لیکن بعد میں ویوز وغیرہ نہیں آ رہے تھے سو دو سو یہی ویوز آ رہے تھے تک ہار کے اس نے وہ کام چوڑ دیا اب ایک میڈل کلاس لڑکے کی پریشانی کیا ہوتی ہے جب وہ اٹھارہ انیس سال کا ہو جاتا ہے نا اس کی فیملی کہتی کہ بھئی اب آپ بڑے ہو گئے ہو اب آپ کوئی جوب وغیرہ دیکھ لو فیملی کا بوجھ کم کرو فیملی کو سپورٹ کرو اس نے بھی یہی کیا اور ایک جوب دیکھ لی پیٹرول پم کے اوپر سیل مینی کرنے لگ گیا ٹھیک ہے جب یہ سیل مینی کرنے لگ گیا تو پیٹرول پم کا یہی سین ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا گاڑیوں میں تیل ڈائتے ہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ فاندسمنٹ آپ کو فون یوز کرنے کیلئے مل جاتا ہے تو یہ بیٹ کے ولوگز وغیرہ دیکھتا تھا اس کو خیال آیا کہ یار میں بھی تو ایک کام کر سکتا ہوں کیوں نہ میں بھی یہ سٹارٹ کرلوں ایک ویڈیو آ دی اگر ویرل ہو گی تو میرا کام بن جائے گا اور وہیں اس نے جو ہے نا ایک تکہ لگایا تکہ اس کا لگ گیا یوز اس کے آنے لگ گئے لیکن تکہ ایسے نہیں لگا اس نے تکہ کے ساتھ ایک ٹرک بھی لگائی ایک ویڈیو ویرل ہو گئی وہ تو تکے کے ساتھ ہی ویرل ہو گی لیکن اس نے کام کیا کیا اس کی ویڈیوز آپ لوگ کھول لیں اس نے ایک چیز ایک صحیح طریقے سے ایکسپلین کی ہے ایک نیچرل چیز دکھائی آپ لوگوں کو ایک دل کی بات شیئر کی ہے اب یہ مسئلہ ہر میڈل کلاس بندے کے ساتھ ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نبی پرسنٹ ایسے ہی لوگ آ رہے ہیں کسی کو جوب کا ایشو ہے کسی کے سٹڈی کا ایشو ہے کسی کو فیملی کا ایشو ہے کسی کو شادی کا ایشو ہے کوئی نہ کوئی ایشو اس کو ضرور ہے جتنے بھی لوگ یوٹیوب کے اوپر آ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ غریب لوگ آ رہے ہیں دس پرسنٹ وہ ہنگے جو شو کی وجہ سے آ رہے ہوں گے جن کے پاس ہر چیز موجود ہے پھر بھی وہ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں میرے اور آپ کے جیسے لوگ آ رہے ہیں جن کو یوٹیوب سے پیسے کمانا ہے ہر بندہ ہے لیکن ہمیں وہ چیز ایکسپلین کرنے ہی نہیں آ رہے ہیں ہم وہ نیچرل چیز دکھاتے نہیں ہے کہ یار میرا یہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں ہم کہتے پلانا کیا کہے گا ڈمکانا کیا کہے گا اس نے وہ چیز نہیں دیکھی اور اس نے بنانی سٹارٹ کر دی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی ویڈیوز کے تامنیل دیکھ لیجئے کتنے اچھے سے اس نے ایک چیز دکھائی ہے سمجھ آ جاتا ہے تامنیل دیکھتا ہے کہ بھئی ویڈیو کے اندر کیا ہے اور لڑکا کیا کر رہے ہیں ٹائٹل دیکھ لیجئے باقی آپ لوگ اس کی ویڈیوز کی دیکھ لیجئے بالکل ایج بھی کوالٹی میں لوگ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم انویسٹ کرتے ہی نہیں ہیں اچھا فون تو لینا پڑے گا جو چیز آپ لوگ کو دیکھا رہے ہو سنا رہے ہو وہ اس کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ جتنی مرضی اچھی سے ایکسپلین کر لو تب کچھ کر لو جب اس کو اچھے سے دیکھ ہی نہیں رہا سنائی ہی نہیں دی رہا تو وہ آپ لوگ کو کیسے سپورٹ کرے گا جب اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا تو یہ چیزیں تو سیکھنے پڑے گی تامنیل کیسے بنایا ہے ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن اس کے علاوے ایک اچھا فون ایک اچھی کوالٹی یہ ہونی چاہیے یہ مین چیزیں ہیں اب یہ لڑکا آرام سے بلوگز بنائے گا یوٹیوب کے اوپر ڈالے گا اور مہینے کا پانچے لاکھ روپے کمائے گا تو کہاں پہ اس کی پیٹرول پم کی سیلری پم مشکل اس کی سیلری پاندرہ سولہ ہزار یا اس کی دس بارہ ہزار یہی سیلری ہوگی کہ کہاں پانچے لاکھ تو کہاں سے کہاں چلا گیا کتنا زیادہ اس کو فیم مل گیا لیکن اس نے ایک سٹارٹ تو کیا نا یہ اگر نہ بناتا اور ساری زندگی یہی جوک کرتا ہے کہ بھئی اب تو یہی ہے کچھ اور ہے نہیں ٹک ٹاک کے اوپر ڈالتا ہوں وائرل نہیں ہوتی لیکن اس نے حمد کی اور اس نے بنانی سٹارٹ کی اب وائرل ہو گئی تکہ لگ گیا وہ آپ کا بھی لگ سکتا ہے میرا بھی لگ سکتا ہے لیکن ہم ایک کام تو سٹارٹ کریں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہی نہیں ہم کہتے بھئی آج کا کام کل پہ چھوڑتے اور کل کا پرسو کا نا آج نہیں کل کروں گا کل تو لازمی کروں گا کل آ جاتا ہے یار آج تو یہ مسئلہ ہے پرسو سے سٹارٹ کروں گا تو بھئی سٹارٹ کیجئے یوٹیوب بھی ایک ایسی جگہ ہے نا جو کہ آپ کے زیرو سے ہیرو بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ کو یوٹیوب نے بنا بھی دیا ہے بہت زیادہ غریب ہوتے تھے اب دیکھ لو کروڑوں کمہ رہے ہیں آپ بھی بن سکتے ہیں میں بھی بن سکتا ہوں بس حمد کی ضرورت ہے باقی اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب تو کر کے جانا ہے یار رب کل ملوں گا نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت زیادہ تک یہاں ہوں ٹائم اگر دیکھاؤں نا آپ لوگوں سے اسے دیکھ رہا ہوگے یا نہیں رات کے بارہ بچ کے باؤنمنٹ ہو رہے اور میں بیڈ کے ویڈیو بنا رہا ہوں اب اس کو ایڈیڈ بھی کرنا ہے کیونکہ میں آج کا کام کل پہ بلکل بھی نہیں چھوڑتا ہوں